موسیقی 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 سسٹم کی خرابی ہے اور میں کہتا ہوں اتنا جس طرح ایک میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی ہیل پارک کی کے ایک پرمیسز میں بہت ایک سسٹم بنایا ہے اور ایک جگہ فری اینڈ ہے تو جب تک سسٹم سٹک نہیں ہوگا ہم نہیں صدریں گے ایک بار بنا تو لیں ڈر تو ڈال لیں تو انشاءاللہ تعالی یقین کریں جس نے بھی کراچی میں حکومت کرنی میں کہتا ہوں اس کی جڑے کوئی نہیں ہلا سکتا ہم چلتے ہیں اگین اور ویلکم کرتے ہیں اسرار ابباسی صاحب کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں سینئر لیڈر رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کو جی ویلکم اگین سریج جی میری گفتو کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ بہت ٹھیک باتیں کر رہی ہیں اور بہت ایسے پوائنٹ ریز کر رہی ہیں جو میں سمجھ سا ہوں کہ alarming ہے for the government or for the administration دیکھیں اس میں سب سے اہم بات جو آپ نے کی کراچی کو اون کو ہی نہیں کرتا چاہے وہ political parties ہوں گومنٹ ہو یا ایون عوام ہو کیونکہ دیکھیں ایک محدود انداز مرتابق ڈھائی سے تین کروڑ کی آبادی کا شہر ہے جس کو سینسز میں کم دکھایا گیا وہ ایک الگ بحث ہے ہم اس political بحث میں نہیں پڑھتے لیکن اب administratively دیکھ لیں تو یہ صرف گومنٹ کی یا metropolitan corporations کی جیمہداری نہیں ہے عوام کی بھی جیمہداری ہے آپ نے مثال بھی KPK کی KPK کے عوام کو کراچی کے عوام نسبتاً کم پڑا لکھا کم شعور والا سمجھتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ education ratio KPK میں کراچی سے کہیں زیادہ ہے civil sense ان میں سب سے زیادہ political sense آپ دیکھیں کہ KPK نے کبھی بھی کسی گومنٹ کو دوبارہ mandate نہیں دیا مطلب پانچ سال ان کے دیکھے اگر وہ نہیں ہوئے تو انہوں نے next government کو موقع دیا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 2013 میں پی ٹی آئی کی گومنٹ آئی تو 18 میں اس کو دوبارہ mandate ملا اسلام علیکم سبی کیسے ہیں یا 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 کیسے ہیں بھائی چی کو شکریہ بھائی دیکھیں آپ کے ماشاءاللہ یہ ان کے لیے تو پہل بڑی جیت ہے اور یقیناً ایک achievement ہے ان کے لیے لیکن میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا میرے بھائی سے کہ دیکھیں کراچی میں میں پی ٹی آئی سے کافی عرصہ وہ رہا ہے ممبرز رہے ہیں اس کے سارے اب یہ مطلب اپنے ایمینے سے ہیں لیکن کراچی کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کیا گیا تو میں تب آپ کو کرتا ہوں کہ جب آپ کو اتنا بڑا منڈیٹ دوبارہ لوگوں نے دیا ہے اور یقیناً آپ ان کے ابھیر ہوں گے تو کراچی کے جو حالات ہیں وہ اس پہ توجہ فرمائیں تو یقیناً دیکھیں اگر آپ کراچی کے لیے کام کریں گے تو بہت بڑا آپ کو ایک سپورٹ ملے گی اور کراچی کی سپورٹ پورے پاکستان کی سپورٹ سے بھاری ہوتی ہے یہ بات آ دیا تو بہرحال یہ کہ ان سے مجھے امید ہے کہ کریں گے کام اور واقعی ان کو ممارا کو ظاہر ہے ایک achievement ہے تو چاہے آپ کا چیسی بھی پارٹی سادال کو ہفتی کرنا چاہیے اور یقیناً ایک ان کی جیت ہے لیکن ان کو اپنے جو لکھتے کوئی ریپارمز اپنی پارٹی پر بھی کرنی چاہیے اور ریپارمز کراچی کے کیا آپ ان سے کیا دیمان کریں گے کراچی کو دیکھتے ہو کہتا کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ کراچی کا انفرسٹرکٹر ہے وہ آپ اس کو ٹھیک کریں کیونکہ وہ ایک ایک چیزیں باپی چیزیں شورت ہیں جو ٹیوڑے سسٹم میں سپ نظام اب اس نے یہ بہانہ اگر ہی کہیں فردل کورمنٹ یہ وہ تو آپ اس نے بڑے کی آپ کے پاس ازار کے بھی رہیے اور یہ آپ کے گورنر بھی رہے اس وقت ہی اتنا بڑا کام نہیں سکا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں باقی کو خیر بہت الگ باتے لیے انفرسٹرکٹر اس کا ضرور صحیح کروائیں تو یہ میری ترخواست ہے چیلنے جی تینکی سومہ جی یا یا کی ریکوئیس بلکہ آپ آم آمام کی آواز دیکھیں بہت امپورٹن چیز ہے لیکن آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے کچھ چیزیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے جب پھر فرکس میں ہماری گارمنٹ آئی تو ہماری پرائیٹی یہ تھی کہ ہم صلاحشی کو ٹھیک کریں اور ہم نے بڑا بجٹ بھی رکھا کریں لیکن کچھ پروبلمز ایسی ہیں جو اٹھاروی ترمیم ہے اب اٹھاروی ترمیم کے اندر مسئلہ کیا ہے اٹھاروی ترمیم میں صوبے کی اجازت کے بغیر آپ ہیلتھ کے اندر کچھ نہیں کر سکتے ایڈوکیشن میں آپ کچھ نہیں کر سکتے انفرسٹرکچر میں کچھ نہیں کر سکتے یہ میں آن ریکوارڈ آپ کو بتا رہا ہوں یا عوام کو بتانے کی اوکی اوکی اچھا پروونس جب تک پروونسل گارمنٹ کی اگریمنٹ نہ ہو ان تین شعبوں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری گارمنٹ نے اپنے ساڑھے تین سال میں کراچی کے لیے کیا سب سے جدید فائر بگیٹ سسٹم ہم نے دیا جو ہم فیڈل گارمنٹ نے دیا کراچی کو کراچی کے تین بڑے نالوں کی صفائی اور ان کو بنا کے دیا تاکہ کراچی پانی سے اچھا جو محمود آباد کا نالوں بناتا ہے تینوں 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 کراچی اچھے اس کے باعتمارے سے وہ بچارہ بلی حلت میں تا اچھا اس کے بعد ہم نے گرین لائن منصوبہ جو کراچی شہر کو سب سے بڑا جو شہر ہے اس کو ٹرانسپورٹ نہیں موجاستر تھی اب یہ بات بھی آپ کے پروگرام کے توسط میں میں بتا دوں کہ وہ منصوبہ پچھلے دور حکومت میں شروع ہوا تھا جو ہماری اپوزٹ گارمنٹ یعنی مسلم لیک نون کی گامنٹ تھی تو یہاں روایت کیا ہے کہ ہم کسی بھی اپنی 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 گامنٹ گامنٹ کے کام کو کنٹینئو نہیں کرتے اس کی ایک اور مثال دے دوں کہ ابھی تین ماہ پہلے ہماری گامنٹ جب گئی تو ہمارے تمام ہیلس کارڈز روک دیئے گئے وہ ہم نے نہیں دی امام کیلئے تھے ہمارے ان کامیاد جوان پروگرام کو روک دیا گیا یہ خالت چیزیں ہیں ہماری درمان کالر ہیں میرے پیارے بھائی کیا نا میں آپ کا میرے مرے نام ابراہ احمد اور میرے نا ہی جو آپ کے پاس سارا ہے پیٹی آل کی میرے ان سے سوال ہے سوال کی کہاں تے کال کی آپ نے میں تاریخ ور سے بات پراؤں کرتی شہر سے جی 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 سر بولیں حکم کریں میرے یہ سر سے سوال ہے کہ سر یہ جو اتنی گورمنٹ آنگی اتنی گورمنٹ چلے گی ہمارے زندگی جو ہی گزر تھی رہی ہم بچپن سے ہمارے آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو اتنی گورمنٹ آنگی جا رہی ہیں لیکن آپ لوگوں کی بھی گورمنٹ بھی گزر چکی ہے اب نکسے میں نے خیال سے اللہ تعالی اسے دعا ہے جو دوبارہ پر آپ کی گورمنٹ ہے لیکن میری یہ گرسلی کراسی کے آلات کیا ہوں تکے رہی ہیں بہر میں نہیں سوچیں گے آپ کتنا ٹیکس یہ گرسلی محصول کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہی سوچا ہوا اچھا براد بھائی اللہ پاک آپ کو سیادے زندگی دے یقین کریں آپ کے آن وہاں سے نکل رہی ہو پر یہاں لگتے ہیں نہیں نہیں کیا ہے کہ ہم لوگ یقین مانے گھر سے براد بھائی تو کھڑے اتنے بائکیں جو ہیں وہ سمتند ہو جاتی ہیں اتنی پریشانی بنی اپنی پریشانی کی گورمنٹ اتنی پہلے بھی گورمنٹ اتنی پہلے بھی گورمنٹ اتنی پہلے بھی گورمنٹ اتنی پہلے بھی گورمنٹ گزرین بہت شکریہ براد بھائی بہت شکریہ میں کہہ رہی میرا بھائی کی آواز وہاں سے نکل رہی ہو میرے دل میں لگ رہی ہے کہ بھائی میں یقین کر صرف براد بھائی کی آواز نہیں ہے میں یہ کہوں گی کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ اب مجھے یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جی یہ پرانی ویڈیا پرانی یا نئی ویڈیو کی بات نہیں ہے سیچوئیشن وہیں پر یہ اب جتنی بھی زرہ سا پیچھے چڑھے جائیں نازمہ بات نورٹ کراچی اتنی اتنی گلیوں میں پانی ہے ہمارے کچھ ہے ریلیونٹ وہاں رہتے ہیں بھی رشتہ دار رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنی ترہ پانی ہے نہ گڑر کا سمجھ میں آ رہا ہے نہ نالے کا سمجھ آ رہا ہے نہ گلی نظر آ رہی ہے نہ روڑ تو یہ چیز ہم لوگ ایکسپٹ کر نہیں پا رہے ہیں کہ آیا کہ یہ مسئلہ کب ختم ہوگا میں جو بات کر رہا تھا اسی کا کنٹینیوشن یہ بہت ضروری عوام کو سمجھنا کہ کراچی کے مسئلہ حال کیسے ہوگا سر وہ بچی بھی گر گئی تھی ایک عورت سمیت آپ اسے بارش میں دیکھا آپ نے دو نوجوان جو بائک پہ ڈی اچے کے اندر بائک سے اور کرنٹ کے ساتھ ان کا ہو گیا دیکھیں یہ علمیا کراچی کا ہے سر ناغن میں جو میہ بی بی جا رہے تھے گوز میں عورت کے بچہ تھا دو مہینے کا عورت بھی گر گئی اس کی تو لاش مل گی دو مہینے کا بچہ ہی تک ملا نہیں ہے دو چار روز پہلے باپ اور بیٹا وہ بہ کے چلے گیا ان کی لاشیں نہیں ملے دیکھیں پروپلم میں پھر کہہ رہا ہوں ہم لوگ سی ویوں کے اندر رہتے ہیں بھانی کے اندر سمنگر کے اندر پھر لوگ بہ کے جا رہے ہیں کراچی کا مسئلہ سمجھنے کے لیے بہت دوری ہے کہ کراچی کا مسئلہ سبھائی گرمنٹ حل کر سکتی اگر حل کر سکتی ہوتی تو تیسری گرمنٹ ہے کسی بھی گرمنٹ کے پاس پانچ سال آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر ہو تو پوری ایک ہی کسی پارٹی کے پاس پوری حکومت ہو تو ہم اس کو بلیم اس کو پانچ سال حکومت کرنے دیا جائے وہ کوئی بھی ہو نہیں اس کے ساتھ دیکھیں کراچی میں پھر کہہ رہا ہوں کراچی کو جب تک آپ میٹروپولیٹن کورپریشن کا درجہ نہیں دیں گے کراچی کو اپنے کماؤو بیٹے کو سب سے بڑا نگلیت کیا ہے تو یہ ایک علمیہ ہے کراچی کے ساتھ تو کراچی کو کیونکہ ریونی جنریشن ہے تو آپ اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے اس لیے میٹروپولیٹن کورپریشن دنیا کے سمام دل دیتی آپ کیا ایکسپ کرتے ہیں کہ جس طرح بھی لاہور میں آپ نے وین کیا اور بیٹ سے آپ نے پندرہ جو بھی لیڈی چودہ پندرہ آپ لوگوں نے وین کر دی اور اب آپ کو ہوپس ہو گئی ہے کہ افکورس آمام ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے کپک میں تو آپ ہی لوگ ہیں ایسا ہے کی نہیں لاہور کو بھی آپ نے ٹارگٹ کر دیا اب آپ کے پاس ایک بڑا ٹارگٹ ہے وہ ہے کراچی تو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی آپ اکثریت سے جیت جائیں گے دیکھیں چوبیس جولائی کو اگر یہ الیکشن ملتبی نہ ہوتا کراچی کا جو لوکل بوڈی دبل خوشی منا رہے ہوتے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی کا میر پی ٹی آئی کا ہوتا بلکل اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ صوبائی گورمیٹ پریشہ کن کی ہو جائے پیپلز پارٹی کی ہو میر کراچی کا اور فائدل میں ہماری گورمیٹ میٹرپولیٹن کوپریشن کا درجہ نہیں دیا جائے گا میں پھر مثال دیتا ہوں مشرف دور میں کہ دو مختلف پارٹیز کی جو تھے میر تھے لیکن کام ہوا کراچی کیا کیونکہ کراچی جب نعمت اللہ خان مرہوم آئے تھے تو یہی حالت تھی کراچی کی لیکن پھر اوورہیڈ بریجز بھی بنے انڈر پاسز بھی بنے گلیوں میں کارپٹنگ بھی سارا کچھ انفرسٹرکٹر تعمیر ہو اچھا اب ہماری جو ابھی مجھ سے سوال اس سے پہلے کیا تھا کہ کراچی کیلئے پی تھی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ محدود ایک آئینی اختیارات کے باوجود ہم نے فائی بیگیٹ سسٹم سے ٹرانکپورٹ سسٹم میں صوبائی گامٹ نے بسز دینی کی اور ان کی وجہ سے وہ التباہ کا شکار تھا ٹریک بھی بنائے تھے نا کوئی ٹرین کا وہ بھی ہم نے سرکولر ٹرین بھی شروع کی لیکن اس کے اندر بھی ہمیں پرابلمز کیا وہاں پر بھی لوگوں نے جو قبضہ کیا ہے وہ قبضہ نہیں چھوڑنے کے لئے تیار یہاں پر قانونی طریقے سے تو چھوڑے غیر قانونی طریقے سے بھی جو ویڈی ہے اس کو ہٹانا سب سے مشکل تھا پھر آپ مجھے بتائیں نا جس طرح ہم نے نالوں کیلئے جب سفائی کی کی تو بہت سے گھروں کو توڑا تو لوگوں نے پتھراؤ کیا انٹی انکروشمنٹ والوں کے اوپر اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اگر یہ دس گھر توٹتے ہیں تو اس سے سو گھر بچ رہے ہیں جو اپنے غیر قانونی طور پر کسی نالے کی اوپر تعمیز کیے تھے تو وہ ہم نے جب تک کراچی کی ان بنیادی مسئلوں کو حال نہیں کرنا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے میں بات کر رہا تھا چوبیس جولائی کو جو الیکشن ملتوی ہوا اگر یہ ملتوی نہ ہوتا تو کراچی میں دو سو چیالیس یونین کونسنس 246 جی جی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی جسکے 216 کانڈیڈٹ سے ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی جو تیسری تینر اور اپنا پورا کری ہے سوبھے سندھ میں اس کے پاس 200 کانڈیڈٹ سے اور ایک شہر میں ایک وقت میں شہر پر راج کرنے والی مکم کے پاس 175 یونین کونسنس پر کانڈیڈٹ تھے تو کنیو امیجن سب کانسل نہیں ہو پوسپون ہو رہا ہے ملتا بہت دیکھیں ہمارے آپ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ تین دن پہلے الیکشن کیسے پوسپون کر سکتے ہیں پھر وہ آپ کی بڑی بات آگئی کہ یہاں ڈیسیزن باؤر ان کا چلتا ہے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں نا انہوں نے سوبھے میں جب یہ دیکھا پہلے جب ہم کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ آئین اختیارات میٹرپولٹن کو نہ دیں آپ الیکشن نہ کرائیں تو اس وقت ہی انسسٹ کر رہے تھے لیکن جیسی 17 جولائی کا ریزلٹ آیا کہ پنجاب کی عوام نے پی ٹی آئی کو بوٹ دے دیا تو انیس جولائی کو ابیس جولائی کو انہوں نے کینسل کر دیا تو آپ ان کی نیت کو دیکھیں تو تین دن پہلے الیکشن ملتبی کرنے کا مقصد جو کینڈیٹ اب دیکھیں یونین کانسل میں ایک کینڈیٹ ٹوچئرے نے اگر اپنے حلقے میں پانچ سے ساپ لاکھ سوٹے الیکشن کب بین پر لگا دیا ہے وہ تو اس کا ضائع ہو گیا آپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومنٹم جو ہم نے کیا تھا کہ اگر کراچی کا مسئلہ حال کرنا تو ایک مضبوط میر ایک باختیار میر جو اس کراچی کے مسئلے کو حل کر سکے جو اون کر سکے انفرسٹرکچر ہم نے ایک ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر فر ایک زمبل ایمکیم دوبارہ آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ آٹ آف پاسبلیٹی لیکن کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے اندر ایسی ہیں کہ جو ہم نے کمپرمائزز نہیں کیے اور اگر ہم کمپرمائزز کرتے تو شاید آج ہم تو بالکل بھی نہیں کرتا یہی میں آپ کو بات بتانے کی گوشت کر رہا ہوں اگر ہم کمپرمائز کرتے تو ہماری فیڈل گورمنٹ نہیں ختم ہوتی اگر ہم کمپرمائز کرتے تو ہماری پنجاب کی گورمنٹ نہیں ختم ہوتی ہم نے کمپرمائزز نہیں کیے اصول پہ کھڑے رہے آپ یہ خود سوچیں جو پنجاب میں ہمیں کل سپریم کورٹ نے کامیابی دی ہے یہ ہماری ہی تھی ہمارے بیس نمبرز کو توڑ کر آپ نے گورمنٹ بنائی وہ جب بیس نمبر ڈسکوالیف آئے ہو گئے تو آپ نے پھر غیر قانونی طریقے سے گورمنٹ بنائی اور ہم جب جنون طریقے سے الیکشن جی گئے اس کو بھی آپ نے خراف کر دیا یعنی خراف نہیں کیا یہ کوشش کی یہ خراف کیا خرافی یہ کی دیکھیں حکومتیں آنے جانے والی لیکن اس ملک کے نظام کو ہمیں ٹھیک جسمہ چاہیے جو کچھ آج ہم بور رہے ہیں کل ہمیں پراتنا پڑے گا ایکیز نوٹ کی ہے کہ ایک پارٹی کا اپنا وقار ہوتا ہے ایک پارٹی کا خوبصورت ڈسیجن ہوتا ہے لیکن جب وہ کسی اور میں شمولیت کرتی ہے تو کچھ اس کو سوچ کے کہ اس کا اپنا ایک وقار ہے وہ کسی کے پارٹی کو ایک وقت بیڑ گہ رہی ہوتی ہے برا کہتی ہے تو دین فولو ٹو روز وہ جو آجٹ دے رہے ہیں وہ اس کو آچھا دی ہماری دن میں کولر ہیں آسف صاحب بہا والپور سے آسلام علیکم آسف صاحب بہا والکنی کلام کسے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی الحمدلاللہ رحمت خاصلات خوش رہو جی کیا پوچھتے ہیں تو آج تو ہم سپیشل ہی آپ سے خوش ہیں خوشی سے نید نہیں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو خوشی سے نید بھی نہیں آج تو سپیشل ہم بہت خوش ہیں کیا بات ہے مٹھائی تو آپ نے بھیجی نہیں مجھے تو میں کیسے بولوں ہیلو جی جی خوشی سے نید نہیں آئی چلے آپ کو مبارک کو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اوپر سے جو جو ڈاکوں کی گورنمنٹ کی کوچھ رلیف ملہ ہے پنجاب کو انشاءاللہ ملک سے جو آئے اللہ تعالی بھی رہن کرے گا اللہ آپ کو اچھے ہوں گے چلے اچھی بات اور کچھ ٹھیک الحمدللہ چلے جی خوش رہے ہیں آپ آدھیں چلے آپ نے اتنی دور سے کال کی اچھا اپنا ایک تھوڑا سو تا اپنی آواز سننے کا بھی بڑا جس توجہ ہوتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں چلے جی آپ کو بہت بہت مبارک جس میں جو ہماری عوام خوش ہم ان کے ساتھ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتی وہ جب کہتے ہیں کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا بھاڑ میں نہیں جا سکتی جنتا سے ہی تو ہم ریپریجنٹ ہوتے ہیں ہم الیکٹ ہوتے ہیں ہم سیلیکٹ ہوتے ہیں جو بھی ہے جب ہماری جنتا خوش ہے تو ہم خوش ہے اسمائیل کہتے ہوتا ہے سبی دیکھیں ہم پاکستانی قوم کو کہتے ہیں جتنی سمجھدار قوم پاکستانی ہے میرے خور میں آپ دوسری انڈیا کو دیکھ لیں یا بنگلہ دش کو دیکھ لیں یہاں جل مشرف کی گورنمنٹ کو آپ نے ووٹ کے ذریعے فارق کیا وہ صدر بیٹھا باتا اور اس کو فارق کر دیا آپ نے پیپوز پارٹی میں وہی بتا رہا ہوں لیکن جو اس کے اقدامات جو تھے جو ڈیشری کے خلاف جو کچھ بھی کیا یا جو چیزیں اس کے بعد ووٹ کے ذریعے کاف لیگ کو اٹھا کے لوگوں نے باہر سائل دیا اور پیپوز پارٹی کو پانچ سال کا ٹینئور ملا پیپوز پارٹی کی پانچ سال کی پرفارمنس کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے اس کو پورے پاکستان سے ریجیکٹ کیا اور وہ صوبائی جماعت بن کے رہے گی پھر پانچ سال مسلم لیگ نون کی گامٹ آئی تو مسلم لیگ نون کے پانچ سال کی دور کو کمپیر کرتے ہوئے لوگوں نے پھر پیٹی آئی کو ووٹ دی اگر ان کی کارکدری اچھی ہوتی تو لوگ ان کو دوبارہ ووٹ دی مارا آپ نے چھکا قسم سے اگر 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 آپ کی حکومت میں یہ سب پروبلمز نہ ہوتی تو کیوں ہمارا دیماغ دائیورد ہوتا is it clear تو اگر واقعی محل سے اگر عوام خورش ہے میں ان کو سب فیسیلیٹیشن دے رہی ہوں ان کو کئی سی کسی کی پروبلمز رہی ہے تو وہ بندہ کیوں آپ کو چھوڑے گا تو کئی نا کئی تو کوئی لیک کیا نا کہ یہ یہاں پر پانچ سال ایک بندہ نے اکتردار رکھا کوئی بھی پارٹیو میں گو نہیں پیپل پارٹی تھی پیپل پارٹی بھی مول نے بھی سب پانچ سال پانچ سال پوری کی مولتان سے لوگ میرا پرگرم دیکھ رہے اگر اسلام علیکم اللہ السلام علیکم ووالیکم سلام میڈم چال چال ٹھیک تھا گیا میرے پیارے بھائی میں بلکو ٹھیک ٹھیک پرگرم دیکھ رہیں گوڈ مرنگ مجھے آہا پرگرم دیکھ رہا ہوں گوڈ مرنگ گوڈ مرنگ گوڈ مرنگ ہم بات ان سے کیونکہ پی ٹی آئی ہماری جماعت ہم ہم پر ناقص کے مطلعوں کو بات کریں گے ہمارے سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے انجبائد کیا انہیں آہ یہ آنگے خالی آت بٹھائی بھی نہیں لے کر آئے میرے لیے بٹھائی بھی اور بانٹی بھی ہمیں لوگوں کو یہ تو بات نہیں ہے نا اب ملتان میں بیٹھیں آپ کراچی میں بیٹھیں کیسے میرا سونا شزادہ خوش رہے بات کیا سوچتے گے پی ٹی آئی کو کیا کیا کرنا چاہیے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کو میرے خیال میں کہ عمران خان صاحب تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگر اس وقت حالات ملک کہنا تو میرے خیال میں کہ بہتر عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہم نے خود پیدا کینے مہنگائی کچھ ہے کیونکہ وہ عالمی سطح پر مہنگائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے مران خان کے کومتی تو پھر بھی کنٹول میتھی ہم لوگ پیٹرول جو ڈلواتے تھے لیکن جائسی گورنمنٹ چینج ہوئی تو آپ میرے خان میں ڈالر ٹو پورٹی سے اوپر چلا گیا میرے خیال میں تو اس وقت تو پھر بھی پیٹرول رام سے ڈلواتے تھے اب تو بھائی ہزار روپے کبھی ڈلواؤ یا دو ہزار کبھی اسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیا بہت مشکل بہت بہت میری بھائی گیسری کو دیونا اور بتانا کہ ملتان میں ماشاءاللہ تھا کہ اچھا انہوں نے جشن بھی کیا تھا ہماری ہلکہ آتا ہے صبحی جو آتا ہے صبحی الکہ دو سو ستارہ آتا ہے وہاں سے میں بات کروں دو سو ستارہ یو سی پچی سے زین قریشی صاحب جیتے ہیں ماشاءاللہ پورا جیتے ہیں مجھے ہمیں پتہ ہیں زین قریشی صاحب اور مجھے ان کے ساتھ میں آتا تاہر قریشی کے ساتھ تاہر مرید قریشی صاحب جو ملتان میں رہتے ہیں جنبی نالے کے پاس رہتے ہیں تاہر مرید قریشی صاحب تاہر مرید قریشی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی سیول کیا ہے اور بڑی منس کیا ہے انہیں کامیاب کروانے کے لئے اچھا ایک بات بتائیں آپ نے بھنگرے شنگرے ڈالیں کیوں نہیں ڈالیں نا کیوں نہیں ڈالیں ہم تو ہماری ویڈیو ہم نے کیوں بنائی آئے بھنے اچھا ایک بات بتاؤ میں اگر کہوں کہ اجا آپ اپنی پارٹی کو اچھی محبت کرتے میں آج موسم بھی بڑا خوبصورت ہے کراچی کا بھی جگہ جگہ بارشی ہو رہے ہیں اور آپ کو ڈبل خوشی مل گئی تو اب مجھے بتائیں کہ آپ اپنے پارٹی کے لئے کوئی نغمہ سنانا چاہیں کیا سنائیں گے نے نے میری میں چنے سویلا نہیں ہوں ملتان میں میری آواز کافی سو رہے ہیں آپ کا چینل ملتان میں کافی لوگ دیکھتے ہیں وہ مجھے گالیاں نکالیں گے آپ کا جو ملتان میں چینل کافی لوگ دیکھتے ہیں وہ مجھے گالیاں نکالیں گے وہ گر آکے گالیاں نکالیں گے ہرے دیکھیں یاد رکھیں اپنے سویلا نہیں کیوں پارٹی نغمہ سنانا گیا سنے سنے جب دل کی خوشی ہوتی ہے نا تو اس کے لئے چونے آپ نے بہن کا دل نہیں رکھا چونے آپ اپنے پارٹی کا دل نہیں رکھا اگر اتا تو آپ سنا دیتا ہوں چھوڑا جا جب آئے گا عمران ایسی ہوتا ہو مجھے تھوڑا بھی زور رہا ہے تو جب آئے گا عمران تو بنے گی اس قوم کی شان بڑے گی اس قوم کی شان ہمارا عمران مرائے مہا ہمارا عمران آج میرے بھائی نے میرا دل رکھ لیا بات کہلی بہت شکریہ آپنا بہت خیال رکھے گا دو میہاد رکھے گا تینکی شوڑا اللہ حافظ محبت ہے آپ لگوں کی اور اسی طرح میری عمام میں چاہتے ہو میشہ خوش رہے حقین کریں سبھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ایک تو میں سب سے پہلی بات آپ کو بتا دوں میں مارننگ شوز نہیں کرتا دیسی دی پرس مارننگ شو آئے گی کیونکہ میری لیے پرومنگ ہوتا ہے بہت سے مسائل رات کو ہمارے برکرز کے ہوتے ہیں کسی کا کچھ ہوتا ہے ہم لیٹ نائٹ سے ہوتے ہیں تو لیٹ ہوتے ہیں لیکن مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا جو صوبہ ہے پاکستان کا جس کو سکسی پرشن اف پاکستان وہاں آپ کی بیورشپ اتنی ہے باولپور سے آپ کی کال آئی ملتان سے آپ کی کال آئی اور لوگ صوبہ وہاں ہوت کے آئے تاریک رون سے بھی آئی کراچی تو خیر ہے لیکن جو پنجاب کے ان علاقوں باولپور اور ملتان یہاں لوگ صوبہ صوبہ اٹھ کے پہلے اپنے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی آپ کی بیورشپ ہے تو ایسی ایمیزنگ پوریو اور جو لوگوں کی دیکھیں بیسیکلی توقعات کیا ہیں عوام ہمیں کیا کہا جاتا ہے جب ہماری گومت آئی تو یہ سارا جو ٹولہ پی ڈی ایم میں بیٹھا ہمیں کیا کہتا ہے یہ سیلیکٹڈ ہے یارہ پارٹی ایک طرف نہیں سنے ایک بندہ ایک طرف ہائے اللہ وہ کہتا تھا یہ سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہی کہتا تھا نا کلے ہو گیا اب پتہ چل گیا کس نے سیلیکٹ کیا تھا وہ عوام جو ہمارے لئے نکلی اور ہمیں ہمیں حکومت سے اس طرح سے ہٹایا گیا اور پھر عوام نے ہمارا ساتھ دیا اگر ہم سیلیکٹڈ ہوتے تو کیا عوام اس طرح نکلتی کیا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اکارا سے کال ہے سر جی السلام علیکم اکارا السلام علیکم جی والیکم میرے پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے یہ میرا نام محمد اصر ہے محمد اصر جی کیا کہنا چاہتے ہیں گیسٹ بھی موجود ہیں پرگیم ہے گوڈ بورننگ بڈ سبی گوڈ بورننگ میں نے آپ کو سیدان آپ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نے آپ نے اس سلام علیکم آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا کس کو ووٹ دیا پہلے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے میری خیر ہو اچھا میرے کہیں امکوان کے ساتھ ہیں جی بھائی امکوان کے ساتھ ہیں علم ایسے ایک بات بتو یہ بارش درہا آواز جم کر جاتی یہ کہہ رہے امران خان کی ساتھ ہیں یہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ تو مجھے آواز آگی انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا توڑا آواز میں دسٹورشن آتا ہے میرا دل خفہ ہونے لگتا ہے کیوں ان کی آواز مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی ہے اچھا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آگے فیوچر میں پی ٹی آئی کو کیا کیا اقضام کرنے چاہیے سب سے پہلے تمہیں بہت اچھا کام اچھا کام کرے گی پاکستان کے لئے چلیں چلیں بہت شکریہ میں آپ سے بات کرنے ہی پا رہی ہوں مجھے بہت 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 رہے کیونکہ آپ کے آواز سہی طرح کلیر رہا نہیں رہی ہے وہ آواز اپ ڈاؤن ہو رہی ہے لیٹسی بہت خوشی ہوئی مجھے آپ نے ہمیں کال کی اکارا سے اور خوش رہے آباد رہے میرے بھائی جی ہو ہزاروں سال اور ہر دن تمہارا خوبصورت ہو لیٹسی ہم لوگ بات کریں کہ ہماری عوام خوش ہوتی ہے یقین کریں میں بہت خوش ہوتی ہوں اور میں کہتے ہوں کہ ان کی خوشیوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں دیفنیٹلی دیکھیں ہم عوام صحیح ہیں بلکل 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 چاہے آپ میڈیا پرسنز ہوں اگر آپ کی ویورشپ نہیں ہو عوام نہیں دیکھیں گی تو آپ کو شخص میں دیکھنا ہے بہت ہمیں تو یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں مارچ اپریل میں جب ہماری گامت تھی تو ہم ایک سو انتیس ڈالر جو تھا وہ آدمی منڈی میں تیل تھا ایک سو انتیس ڈالر اور عمران خان دے رہا تھا ایک سو پچاس روپے پر لیٹر پیٹرول چاہے آپ کی جب آپ کی کری چاہے آپ کی خوبصورت سا میسیج چونکہ آپ لوگوں نے ون بھی کیا تو ان کو درہ سا میسیج دینے چاہے آپ نے جی میرا میسیج بسیکلی یہ ہے کہ کراچی سمیت پورے پاکستان کی عوام میں جتنا سیاسی شہور ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے حق کے لیے نکل کے عام پبلک میں ایک تو ہوتا ہے پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا پی ٹی آئی کا آفیس دیر ہے اس کی جو عام عوام ہے اس نے نکل کے جس طریقے سے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان ایک خود مختار پاکستان دیکھنا چاہت وہ پاکستان جو قائد عظم کا بنایا وہ پاکستان تھا وہ جو علامہ اقبال کا خواب تھا تو ہم اپنے اس ٹریک پہ انشاءاللہ دوبارہ چڑھیں گے پاکستان دنیا کے بہترین جس طرح ہم نے کرونا میں بیس پولیسیزن دی ورلڈ کی تو انشاءاللہ آنے والی جو انفلیشن کے دور ہے اس میں بھی پی ٹی آئی پاکستان کو آگے لکی جائے گی تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کی آپ کو اچھا لگا تینکیو سو مچ جی نازین ہم لوگوں نے یہاں پر بریک لینی اور میں ایسی دل کر رہا ہے کہ عمران خان کی لیے ایک شیر کہ میں انہی پتھروں پہ چل کر آنا چاہو تو آاؤ کیونکہ وہ بڑے ذرا سے ہارڈ ورکنگ ہے لیکن ان کے کٹن رستے بہت ہیں انہی پتھروں پہ چل کر آنا چاہو تو آاؤ میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے لیتے یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دوڑ مور تینکیو سو ملتے ہیں